موسیقی تحریکات کے اندر جب ہم تحریک تسکین تحلیل کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی جسم کے اندر ہمارے کیا ہو رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کرکے ہم تحریک تسکین تحلیل کرتے ہیں ایک تو یہ تحریک تسکین اور تحلیل ہماری اسطلاحات کانہ مفرد آزا کی ہیں اب اس کو ایناٹومیکل، فیزیالوجیکل، پیثالوجیکل انداز میں بھی ہم نے سمجھنا ہے جس کے سمجھنے کے لیے مستوصف کلاسز چل رہی ہیں آج کی کلاس کے اندر ایک مطلب شورٹ ریویو کرتے ہوئے اور اپنے سبب کو اب آگے بڑھائیں گے ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری آٹریز ہیں ہماری آٹریز میں سے کس طرح سے جو مواد ہوتا ہے نورشمنٹ ہوتی ہے، آکسیجن ہوتا ہے وہ ان سیلز کو ملتا ہے جب ان سیلز کو یہاں موجود ٹرانسپورٹرز کی مطلب سے یہ کیپلریز ہیں یہاں پر یہ آٹری ہے، آٹری میں سے جو شورٹس فارم بن جاتی ہے وہ آٹری ہوتی ہے جس کے اندر سے ایک وقت میں صرف ایک ریڈ بلڈ سیل گزرنے جتنی گنجائش ہوتی ہے اور اس میں سے آکسیجن بھی ان کو سیلز کو دیا جاتا ہے اور نورشمنٹ جو اس ٹیشو کے اعتبار سے یہ ٹیشو کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے اس ٹیشو کو اور ٹیشو کنسسٹ ہوتا ہے مختلف سیلز کے مجھوئے پر تو اس سیلز کے اعتبار سے اس کو جو گزا فرام کی جاتی ہے وہ یہاں پر ہم نے اس کو ترطیب سے پڑھ لیا آپ دیکھا گزشتہ کلاسز کے اندر کیسے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس ٹرانسپورٹ میکنیزم کے اندر ایک پریشر ہوتا ہے جس میں جو عام طلب میں 20 میلی میٹر آگ مرکری کا ایک پریشر ہوتا ہے جس کو ہائیڈر سٹیٹک پریشر کا آیا جاتا ہے اس ہائیڈر سٹیٹک پریشر کے ذریعے سے یہاں سے ہائی پریشر سے لو پریشر یعنی یہاں پانچ میلی میٹر آگ مرکری انٹر سٹیلر ایلیا جو آ رہا ہے بیچ میں یعنی سیلز اور کیپلری کے دربیان کا جو حصہ ہے اس سے کہ اندر پانچ میلی میٹر آگ مرکری کا ایک ہائیپوٹیٹیکلی ہم نے ایک پریشر ایک فرضی پریشر سمجھا ہے سمجھنے کے لیے کہ اس پریشر میں ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف غزار یا گرشمنٹ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اور یہ یہاں پر جب بلٹ کے اندر ہوتی ہیں تو وہ انیکٹیو ہوتی ہیں لیکن جب وہ اس جگہ سے ٹرانسپورٹ کر دی جاتی ہیں تو وہ ایکٹیو فارم میں ٹرانسپورٹ کر دی جاتی ہیں جو جا کر پیئے سیلز کا حصہ ہوتی ہیں اور اب ان سیلز کا بھی جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں جو ان سیلز کے لیے ضرور نہیں ہی ہے وہ یہ سیلز خالج کر دیتے ہیں اور وینس سسٹم کے ذریعے سے اب چونکہ یہاں پر پانچ میلی میٹر برکری پریشر تھا بیس میلی میٹر یہاں تھا تو پانچ پانچ کو رزیسٹ کر دے گا تو بکایا پانگرہ بچے گا تو پانگرہ کے پریشر کے ساتھ سے یہاں پر ایک کمہ پروڈکٹ جو نوریشمنٹ ہی وہ ریلیز ہو گئی اب جب پانگرہ یہاں پر آگے پانچ یہاں پہلے سے موجود تھا تو یہاں بیس ہو جائے گا اور جب یہاں بیس ہو جائے گا اور یہ کنزکشن اس کے اندر چلے گی تو یہاں پانگرہ میلی میٹر آف بچ گری ایک پریشر ہم ہائیپوٹھٹے کے لیے تصور کرتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ وہ اگزیکٹ اس ٹیشوز میں جا کر کے کوئی پریشر نافتہ نہیں ہے لیکن جو اینٹرومی کے لیے پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اس کو ہم سمجھ لیں اس کے تحت جب یہاں پر ہائی پریشر ہو گیا یا اوپر لو پریشر ہے وینس سسٹر میں یہ وینس سسٹر میں وینس ہیں ہماری جو کہ ہماری ساری کنیکٹ ہوتی ہیں پورے جسم سے اور نیچے والے حصے سے جو آتی ہیں وہ انفیریئر وینہ کیوا ہوتی ہیں اوپر سے جو آتی ہیں ہمارے دماغ اور ہمارے گلے سے ہمارے آنکھوں سے جو فاسد مہات کو لے کر کے فاسد خون کو لے کر کے وینس سسٹرم آتا ہے وہ سپیرل وینہ کیوا ہے اور یہ دونوں مل کر کے دل کے اندر جاتے ہیں اور دل کے اندر رائٹ چمبر میں جمع ہوتے ہیں وہاں سے ایک پورا پروسس ہے جو ہم اہلی پوری کلاس کے اندر تفصیل سے پڑھنے والے ہیں اور پھر ہمارے جو دوسرے دل کے حصے سے سپنا ہی ہو جاتی ہے یہ پورا خون کا ایک نظام ترتیل سے چلتا ہے اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں سے ویسٹ جو پروڈٹس تھی وہ وینس سسٹم کے اندر دوبارہ پک کر لی گئی اور یہ یہاں سے موف کر کے اور دوبارہ کلب کی طرف سے دی جائیں گی جو کہ ہمارے پھپڑوں میں اور دیگر جگہ پہ جائیں گے سپائی دیں گے اور یہاں پر ہمارے آٹریس کے اندر دیکھا کہ یہاں سے بلڈ آ رہا ہے اور یہ اپنے نوریشمنٹ اور آکسیجن فران کر رہا ہے اب یہاں پر ہم نے دیکھا تھا یہ اپنے چھوٹا سا اشارے کے لیے بنایا ہے یہاں پر ہم نے کہ یہ ایسی پروڈٹ ایسے چیزیں جو یہاں پر وینس سسٹم نہیں اٹھا سکتا ایسا کوئی پروڈٹ خون کے ذریعے سے آگئی ہو یا اس میں سے نکل کر کے آگئی ہو یا پڑے پڑے وہ روپے چیز کوئی مئے پروڈٹ تھرموزز لوٹوکڑا کوئی چوٹی چیز لیکن وہ اس کا سائز میٹر کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر جا نہیں سکتی اس سائز میں تھوڑی بڑی ہے تو اس سائز کو بڑے پروڈٹ کو آم طور پر لیمفیٹک سسٹم کے ذریعے سے پک کر گیا جاتا ہے لیمفیٹک سسٹم میں ہم نے پڑا تھا کہ لیمفیٹک سسٹم کے اندر جو ایپیفیلیل سیلز ہوتے ہیں ایپیفیلیل سیلز سے یہ کنسسٹوی بھی ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایک گیپ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے چلتی ہیں یعنی یوں اس کا موں کھلتا ہے جبکہ باقی تمام اس کے اندر یہ فیلسٹریشنز ہوتی ہیں یا پورز ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے گیپ ہوتا ہے وہ گیپ کے اندر سے کوئی پروڈک باہر نکلتی ہے جو اس کے پریشر کے لحاظ سے نکلنی ہوتی ہے یا پھر جیسے ہم نے یہاں ہم نے پڑا تھا ہم نے اس کو بتایا تھا کہ جیسے یہ دو سیلز ہیں یہ ہماری آٹریز کے سیلز اس میں کنسسٹ اپیتھلیل ہے اب اس میں سے کوئی پروڈک کے آنا ہے تو یا تو یہ اس جگہ سے آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں فینسٹریشنز فینسٹریشنز یا پھر بات سیلز ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ فینسٹریشن نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں یہ بیشل گیپ نہیں ہے تو اس کے اندر پھر ونڈو بنیلی ہے جن کو پورز کا آ جاتا ہے یعنی کھڑکی پورز پھر وہ پروڈک اس میں سے یہاں پر ٹرانسپورٹر ہوگی یہ سائے کیا ٹرانسپورٹرز ہیں جو بلڈ میں یا اپنے موجود جو مواد ہیں اس کو باہر نکلنے میں مدد دیتے ہیں ان کو اناٹومیکلی تھوڑا تھوڑا سا پڑھنا یہ فائدل بن ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس سٹیڈی میں لیں اچھا ہوا آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ یہاں سے یہ ایک نارمال پروسیڈر تھا کہ غزہ آئی نورشمنٹ آئی اور بیسٹ یہاں سے اٹھ گئی پک کلی گئی اور بگایا ایسی پروڈک جو یہاں سے اٹھائی جا سکتی ہے لیمفیٹک سسٹم کے ذری سے تو وہ لیمفیٹک درگ کے ذری سے کلیکٹ ہو کر کے وہ بھی باقیدہ دوبارہ مجھنا سندرس کے اندر سے ہوتی ہوئی خون میں دل میں شامل ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ پیپڑوں میں اور دیگر آزا کے اندر وہ جاتی ہے اور جہاں پر جا کر جو پروسیس کر لی جاتی ہے اب ہم ایک کام یہاں پر یہ کرنے والے ہیں تحریک کو سمجھنے کے لیے کہ عام طور پر ہم جو کہتے ہیں کہ تحریک جو پیدا ہوئی جس نے آزا کو تیز کر دیا اب یہ ایک عزو کا ایک ٹیشو ہے ہم کوئی بھی عزو کا ٹیشو سمجھنے ہیں اس کو ایک عزو کا یہ ٹیشو ہے یہ ہمارا مسکولر ہے اب اس مسکولر سسٹم کے اندر لیٹس سپوز کوئی ایسی پروڈیکٹ یہاں سے پاس ہو کر کے اسی طرح آگئی ہے آجائی ہے ایسی دیکھ ہوتی ہے کوئی زہریلا مادہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایریٹیٹنگ پروڈیکٹ یا خراش کنندہ کیا ہوتا ہے خراش کنندہ جس نے خراش پیدا کی ایریٹیٹ کیا ایریٹیٹ ایریٹیٹ کس کو کیا سیلس کو ٹیشو کو کیا جو کہ ان کے لئے قابلے برداشت نہیں تھا ان کے لئے ضروری نہیں تھا لیکن اس نے آگئے اس کو چھیڑا اور جس کے نتیجے میں یہ تکلیف میں آگئے جب یہ تکلیف میں آگئے تو یہ کیا کریں گے یہ مضاہمت کریں گے کیونکہ ان کے فطر ماہور کے خلاف ہی تو اب یہ پروڈیکٹ جو ہم آگئے مزید تفسیر سے پڑھیں گے کن کن ذرائع سے وہ پیدا ہوتی ہیں اور آتی ہیں لیکن ابھی ہم سمجھ لے ہیں کہ ٹیشوز کو وہ کیسے چھیڑتی ہیں جب وہ ٹیشوز کو چھیڑیں گی تو یہاں پر یہ کیا کریں گے اس کو ختم کرنے کی اس کو ہٹانے کی اس کو بھگانے کی اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جب اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس بلڈ کے اندر موجود جو ہمارا مدافعاتی نظام ہے مدافعاتی نظام جسم کا اس کو کال دیں گے یہ مختلف اپنے اندر سے اس کو کالنگ سائنس دیں گے جو ہم بوری تفسیر کے ساتھ الگ کلاس پڑھیں گے کہ کون کون سے کالنگ سائنس جانتے ہیں اور وہ اس بلڈ سسٹم کے اندر وہ کیسے ایکزیکر ہوتے ہیں کیسے وہ کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سوزش کا عمل شروع ہوگا اس سوزش کا عمل کیا ہے یہ ہمارے جسم کا مدافعاتی نظام ہے جو اس کو اس تقلیق سے نجات دینے کے لیے آ رہا ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ سے دیکھا جائے تو ڈبل ا ڈبل ڈبل ڈو پہ کال چلی گئی اور آپ اس کے نتیجے میں جو بھی اس واقعے کے مطابق کی ضروری نوازمات ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں گے اور وہ اس دوسرے کو ایکٹیویٹ کریں گے اس دوسرے کو کال کریں گے تو اس کے کال کے نتیجے میں یہاں سے اب اس کی نورشمنٹ کے علاوہ اب وہ چیزیں بھی آئیں گی جو ہماری مدافعاتی نظام میں شامل ہیں جیسے کہ پلیٹلیٹس پلیٹلیٹس آئیں گے ہمارے پاس ڈبل او بی سی آئیں گے نیرو فیل میکرو فیجز میکرو فیجز اس طرح مختلف پروڈکٹ جو اس کی ریپیلنگ کی ضروری ہوگے وہ ایک مقصود میکنزم اور ترتیب کے لحاظ سے وہ آتے چلے جائیں گے اور چونکہ بلڈ کا بہاؤ اس طرح بڑھ گیا اب چونکہ پورے جسم میں چونکہ یہاں سے کال آئی تھی انہوں نے بلڈ کے اندر ایکٹیویٹ کیا پلیٹلیٹس کو ایکٹیویٹ کیا جو کہ بلکل بیچ میں تھے وہ موجود ہوئے دیگر جو ہمارے وائٹ سیلس تھے سفیز ذرا جن کو کہا جاتا ہے وہ مترک ہوئے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا یہاں پر اجماع لگنا شروع ہو گیا مختلف چیزوں کا مثال کے دور پر یہاں پر اب آپ دیکھتے ہیں کہ پلیٹلیٹس آگئے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ میکروفیجز آگئے ہیں میکروفیجز یعنی اس طرح سے کرتے ہوئے مختلف چیزیں یہاں پر آگئیں اب جب یہ مختلف چیزیں آگئیں تو یہ سب بھی کوئنوں کے اپنا کام کریں گی کام کرنے کے لیے آئیں ہیں اس سے نجات دینے کے لیے آئیں ہیں لیکن اس کو نجات نہیں دے پا رہی تو یہ سوزش کا عمل ایک ایک عمل سٹیپ کر کے آگے بڑھتا چلے جائے گا جس ہے کہ حضرت سانساں ربط اللہ آلے نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کے تفصیل سے بتایا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سوزش کے پوری عمل کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نظر سے شروع کریں گے اور اس کو آگے ورم زہر سب تمام سٹیجز ہم اس کو ترتیبہ پڑھیں گے اس وقت ہم ایٹرڈکشن کے لیے حاصل سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جبکہ یہاں پر یہ چیزیں جمع ہو گئے ایک پروڈک جمع ہو گئی اور اس کا مدافعتی نظام بھی یہاں پر مترک ہو گیا تو اب اس نے کیا کیا یہاں پر چونکہ ایک کافی سارے محلک ٹکھی ہو گئی ہے تو یہ مقابل تحریک ہو گیا اور اس تحریک کے مقام کو ہم نے دونڈا ہے اور یہ کون سی تحریک ہوگی اوزوی تحریک ہے اوزوی ہم نے اس اوزوی اور مشین تحریک کو انشاءاللہ اگلے تھوڑے دیر کے بعد ہم مزید تفصیل کے ساتھ ہم باہنی تعلق کے اعتباس سے پڑھیں گے کہ ان کا باہنی تعلق کیا ہے تو اب آپ کو پس منظر میں یہ بات یہ نقشہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ پیچھے بیونڈ کیا ہو رہا ہے اگر ہم اس کو بیونڈ نہیں سمجھیں گے ہمارے تصور پر آ جانا چاہیے اس وقت جو بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ پیچھے کیا ہے کیونکہ ہر علم کی اپنی اصطلحات ہوتی ہے اگر ہم اس اصطلحات کو نہیں سمجھیں گے اور اپنی کریں گے تو ہم نہیں سوچ سکتے لیکن قانون حضرت عضی خیالی علم نہیں ہے ایک فطری تحقیقاتی علم ہے حضرت صاحب صاحب عمرت اللہ علیہ نے اس پر اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ اور انہیں وقف کیا اس پر محنتیں کی اور وہ محنتیں آج ہمارے پاس آئی ہیں اور ہمارے لئے تحقیق کے راستے کھولیں ہم نے تحقیق کس کو کہا جائے گا تحقیق این ہی باتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو جدید علوم کے تحت جدید معنومات کے تحت بھی اس کو پرکتے ہوئے اور اس میں مزید بہتری کے لئے کیا اگرامات ہم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو کیونکہ صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی جتنی تحقیقات کرتے تھے اس کو وہ کتابی شکل میں رسالے میں محفوظ کرتے چلے جاتے تھے لیکن وہ چونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رائٹر اپنی چیزوں کو ریویو کرتا ہے جسے صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ ریویو نہ کر پائے اور اس میں کئی چیزیں ایسی رہن نہیں جسے سمجھنے تھی کیونکہ صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتوں میں کئی جگہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا تضار محصص ہوتا ہے ایک جگہ انہوں نے کچھ بات کی ایک جگہ کچھ کی حقیقت میں وہ تضارت نہیں ہے بلکہ تحقیق ہے حضرت صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے تحقیق کا عمل جاری رکھا اور اس تحقیق کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے وہ قدم با قدم آگے جاتے تھے اماندار شخص تھے اور اپنی اگلی تحقیق کو بھی درش کر جاتے تھے یقیناً اگر وہ ریویو کرتے تو اپنی پیچھنی کئی باتوں کو وہ حضرت کرتے اور نئی بات کو سامنے لاتے ہم انشاءاللہ ان کے احکامات کے مطابق ان کے اصولوں کے مطابق جو بات ہمیں قانون شفا کے تحقیق سمجھ میں آئیے ہم انشاءاللہ اسی کے تحقیق قانون فرد عذاب میں ہم آگے پڑھتے جائیں گے